ہے کہ جب گارڈز یعنی دیو تھا زمین پر راج کرتی تھی یہاں کی رکھوالی کرتی تھی تب ہی گارڈیس یعنی دیوی نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی لوگوں کا خیال رکھوں گی ہمیشہ ان کی حفاظت کروں گی جس مقصد کے لیے وہ اپنی طاقت جس کا نام کوسمو تھا اسے استعمال کر کے کچھ نائٹس بناتی ہیں یعنی کچھ گارڈ پروٹیکٹر جو کہ لوگوں کی حفاظت کریں گے وہ نائٹس گارڈز کی کوسمو پاور کا استعمال کر کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور بڑی آسانی سے انہیں ہرا دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں نے سبھی گارڈز اور گارڈز کو بھولا دیا اور یہ بس افسانہ ہی بن کر رہ گئے یعنی کے لوگوں نے گارڈز اور گارڈز کو ایسے بھولا دیا جسے وہ کبھی تھے ہی رہی لیکن پھر اٹھارہ سال کے بعد وہی گارڈز انسان کے روٹ میں پیدا ہوئی اس کا دوسرا جنم ہوا تب ہی گولڈن نائٹ نے اپنی جان گوا کر اس بچی کی جان بچائی اس کے بعد پریزن ٹائم انہیں موجودہ وقت میں ہم ایک لڑکے سیاہ کو دیکھتے ہیں جو سڑک پر رہتا ہے کیونکہ رہنے کیلئے اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے وہ اپنی بڑی بہن جو کی لا پتا ہے اسے یاد کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اسے دوننے کی کوششوں میں ہی مصروف رہتا ہے ابھی جب وہ بیٹھا اپنی بہن کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ تب یہاں ایک آدمی جو کہ رنگ کا مالک تھا انہیں جہاں لڑائیاں وغیرہ لڑی جاتی ہے وہ آ کر سیاہ کو کہتا ہے کہ تمہارے لڑنے کا وقت آ گیا ہے اس لئے سیاہ رنگ کی طرف جانے لگتا ہے تب رنگ کا مالک اسے رو کر کہتا ہے کہ میری بات گوھر سے سنو رنگ میں جا کر ناشنے مطلب جانا لڑنا ہے اور خوب لڑنا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جو تمہارے مقابلے میں لڑنے آ رہا ہے وہ بہت بہت دور ہے طاقتور ہے اور اس لڑائی کی کوئی اصول نہیں ہے یہ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک تھی آخر میں کوئی ہار نہیں مال لیتا لڑائی میں آخر میں جو کوئی بھی ہارے گا اس کا لڑنا ہمیشہ کے لیے اس رنگ سے بند ہو جائے گا اب سیاہ اور وہ طاقتور آدمی لڑنے کے لیے ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ جاتے ہیں لیکن وہ دوسرا تو لڑنے کے لیے اتنا پرجوش تھا کہ وہ ہاتھ سے دکیل کر ریفری کو ہی گراہ دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں لڑنے لگے یہاں سیاہ ٹھیک سے لڑی نہیں رہا تھا وہ تو اس کی مکوں اور کیکس جب وہ ٹانگوں سے مار رہا تھا اسے بس روکنے میں لگا تھا جسے کی دوسرا آدمی اوپر چڑکی جیسے اسی مارنے لگا سیاہ پیچے ہٹ گیا پھر جب سیاہ نیچے گرا تو وہ دوسرا انسان بار بار اس پر کیکس کر رہا تھا جسی بہ آسانی سیاہ بچ رہا تھا یہ دیکھ کر رنگ کی مالک کو سیاہ پر بہت عسایا اسی لیے وہ خود رنگ میں آ کر گھومتا ہے اور کافی اوپر جا کر دوسرا انسان کو ایک زوردار کیک مارتا ہے جسے وہ دور جا کے گرتا ہے اور اب بارکی سیاہ کی اسے دیکھ کر سیاہ پیچے ہٹنے لگتا ہے تب رنگ کا مالک اسے پکڑ کر گردن پر کئی بار مکے مارتا ہے پھر اٹھ کر زوردار کیک مارتا ہے جس سے سیاہ دور جا کے گرتا ہے اب سیاہ جیسے اس پر وار کرنے آیا رنگ کی مالک نے اسے بچوں کی طرح پکڑ کے دور اٹھا کے مارا اسے اس طرح مار کر رنگ کا مالک سزا دی رہا تھا کہ تم نے اپنے بوس کی بات نہیں مانی حالانکہ میں نے تمہیں لڑنے کو کہا تھا پھر جانی کے ساتھ لگا کر اسے بار بار مکے مارتا ہے دینے لگا سیاہ لڑو مجھ سے لڑو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے لڑنا ہے پر تم نہیں لڑے تو اب لڑو یہاں مجھ سے لڑو لیکن سیاہ میں اتنی عمد نہیں تھی کہ وہ لڑ پاتا کیونکہ ذکمی ہو گیا تھا اسے دیکھ کر وہاں کی لوگ رنگ کی مالک کیلئے نارے لگانے لگتے ہیں اب سیاہ یہاں ہوش میں آنے کی کوشش کرنے لگا جہاں دبی اسے اپنی بین کا خیال آنے لگا وہ جیسے خیال سے باہر آیا اس کی حالت عجیب سے ہو گئی جس کے ساتھ ہی اس کے جسم سے بہت ساری کوسمو پاور باہر نکلنے لگی جس کی طاقت اتنی تھی کہ رنگ کا مالک دور جا کے گرتا ہے اب رنگ کا مالک تو دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے پر سیاہ نہیں ہو پاتا اس وجہ سے رنگ کی مالک کو ہی چیمپین کہہ دیا جاتا ہے یعنی کہ اس لڑائی کو وہ جیت دیا ہے لیکن دبی سیاہ اٹھتا ہے ایک سور دل کی اسی مارتا ہے جسے وہ کافی دور جا کے گرتا ہے ایسا کرنے کی بعد وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے سیاب جاتا ہے لوکو رومی جہاں سب لوگوں کی سمان پڑے تھیں وہ اپنا سمان پہ کر کے یہاں سے جانے ہی والا تھا کہ تب یہ ایک آرمی اس کی پاس آ کر کہنے لگا کہ کوئی آدمی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ماضی کی بارے میں سب کچھ جانتا ہے تمہاری بہن کی بارے میں بھی کہ وہ گھوم ہو گئی ہے اسے ڈھوڑنے میں وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اوڈر رنگ کا مالک کسی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ یہاں آج مجھے ایک لڑکا ملائے جس کے پاس کوسمو پاور ہے اب سیاہ کو ایک اندریوں لی جگہ پر لی جایا گیا جہاں اسے ملنے ایک بزنس مین آتا ہے جو وارئر یعنی یودہ بھی تھا وہ سیاہ کو ایک کافی پرانی جن کا قصہ سناتا ہے اور بتانے لگا کہ میری وائف جس کا نام وینڈر ہے وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس بہت ساری وارئرز بھی ہے جن کے اندر بھی بہت ساری طاقتی ہیں وہ اب غلط راستی پر نکل چکی ہے اپنی مقصد کے لیے جس وجہ سے میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے لڑنے یا آتی ہوگی اور اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں صحیح کا ساتھ دینا ہے یا غلط کا جس انکر ظاہر ہے سیا اس کا احسا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پر تب یہاں اس کی وائف وینڈر کی سپائی تباہی مچاتے ہوئے آ جاتے ہیں وہ اتنے طاقتور تھی کہ سچ میں انہیں روکنا بہت مشکل تھا آتی ہی وہ ان کی سپائیوں کو اٹھا اٹھا کر مار گراتے ہیں حالانکہ یہ لوگ بھی ان کا سامنا کرتی ہیں انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں پر وہ بہت طاقتور تھی سب سپائیوں کو ڈیر کرنے کی بعد اب وہ سیاں اور اس وارئر وینڈر کی اس بند کے پیچھے پڑ جاتی ہیں تو وہ دونا جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئیں وینڈر کی سپائی ان کا پیچھے کر رہی تھی لیکن تبھی سامنے سے ایک آدمی جو پائلٹ تھا وہ آ کر ان کی جان بچاتا ہے جو سپائی ان کی پیچھے پڑی تھے وہ ان کو شوٹ کر کے انہیں گاڑے میں بٹھا لیتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں اب انہیں لگ رہا تھا کہ ہم بچ گئیں لیکن دشمن ابھی بھی ان کی پیچھے پڑے ہوئی تھی ان پر لگتار بوم گولی بارے کی جاری تھی لیکن جب ان سے کچھ نہیں ہوتا تو ان لوگوں پر میزائلز کا حملہ کیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے تاکہ سیاہ کو پکڑا جا سکیں کیونکہ ان دشمن لوگوں کا ٹارگٹ وہی تھا اس سے پکڑنے کی وجہ یہی تھی اب یہ لوگ بچتے بچاتے ایک سورنگ میں آ جاتے ہیں جہاں جانے سے روکنے کے لیے بھی ان پر گولی بارے کی جاتے ہیں پڑے سے میزائلز سے حملہ کیا جاتا ہے لیکن یہ جیسی تیسی وہاں سے بچنے کلتے ہیں اب سیاہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اسے جانا تھا اسی لیے وہ اس پارے میں بینڈر کی ہزبن سے پوچھتا ہے تب وہ اپنی پائلٹ ساتھی کو کہیتا ہے کہ اس لڑکے کو بے ہوش کر دو جیسے سیاہ کو بے ہوش کر جاتا ہے اسے خیال آیا جس نے وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ جب سیاہ چھوٹا بچہ تھا تب اس کی بہن اسی علمارے میں چھپا رہی ہوتی ہے اور اسے کہیت یہ کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے باہر مت نکلنا وہ جیسی علمارے کا دروازہ بند کرنے لگی وہاں دھماکا ہوا اور علمارے کا دروازہ جھٹکی سی خود یہ بند ہو گیا جس کے بعد بہت سارے سپاہی اندر آئے ان کے پاس بہت سارے بومز تھے اور وہ سیاہ کی بہن کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہاں سیاہ نے وینڈر کو بھی دیکھ لیا تھا اور اب اسے جیسے ہوش آئی وہ خود کو ایک پلین میں پاتا ہے جہاں اس کے ساتھ وینڈر کا ہزبین اور پائلٹ بھی تھا سیاہ کافی کنفیوز تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اسے جانا چاہتا تھا تب وہ آدمی اپنے بارے میں بتانے لگا کہ میں ایک وارئر ہوں یہ تو تم جانے گئے ہو پر پہنی میں ایک بہت بڑا بزنس پین ہوا کرتا تھا یہ ساری باتیں بتاتے بتاتے وہ اسے کافی پرانے وقت کی چیزیں پر دکھاتا ہے اور شروعات والی گارڈیس کی بارے میں بتاتا ہے کہ ان کا دوسرا جنم انسانی روپ میں ہوا ہے اور ابھی تمہاری ڈیوٹی ہے تم اس گارڈیس کا خیال رکھو گی جو انسانی روپ میں ہے کیونکہ تم بہت بہادر ہو تمہیں اب اس کا گارڈین اس کا پروٹیکٹر بننا ہے ان سب باتوں پر سیاہ کو یقین نہیں آتا اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پر جب وہ اس کی بہن کی بارے میں بات کرتا ہے تو سیاہ کو رکنا پڑتا ہے اور وارئر بتاتا ہے کہ جیسے کہ تم جان گئی ہو کہ تمہاری بہن کو میری وائف اور اس کے سپائی اگواہ کر لے گئی تو اصل میں وہ تمہارے گھر اس لئے پہنچی کیونکہ اسے تمہارے گھر سے کوسموس سکنل ملے تھی دب تمہاری بہن تمہیں علماری میں اس لئے چھپا رہی تھی تاکہ تمہاری جان بچ جائے وینڈر کے ہاتھ تم نہ لگ جاؤ اس کی بات وہ سیاہ کو ایک لڑکے سے ملواتا ہے جو اس کی اپنی بیٹی تھی جس کا نام سیانہ تھا اب سیانہ اور کوئی نہیں بلکہ گارڈس کی دوسرے جنم کا انسانی روپ ہے جو سیاہ کو ایک باکس دیتی ہے جس میں ایک آرمن والا لاکٹ تھا آرمن یعنی میٹل کا سوٹ جو طاقت پر مصبوط ہوتا ہے اور پورے جسم کو کور کرتا ہے یہ لاکٹ سیانہ نے اسے اس لئے دیا تھا کیونکہ اس کی بغیر وہ وینڈر کی سپاہیوں کو ہران نہیں پائے گا ابھی بھی ان باتوں پر یقین کرنا سیاہ کے لئے مشکل تھا تو وہ یہ کہتا ہے اچھو چلو پہرے کھانا کھا لیتی ہے جب ہمارا دماغ چلے گا تب ہم آگے کے ڈسکشن کریں گے وینڈر اپنے خاص اپنے کے ساتھ رنگ کی مالی کے پاس گئی اور اسے کافی ڈانٹتی ہے کہ اس دن تمہاری گلتی کی وجہ سے سیاہ وہاں سے بھاگ نکلا ذرا سبھی تم دماغ سے کام لیتی تو آج وہ ہمارے پاس ہوتا اب سیاہ سیانہ اور اس کے ڈیڈ گینی وارگر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی یہاں سیانہ سیاہ سے کافی متاثر ہوتی ہے کہ یہ کیسی پورا چمچ کھانے کا بھر بھر کی کھاتا ہے بہت اچھی سی کھاتا ہے ذرا سا بھی کھانا زائع نہیں کرتا اس پر سیاہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا یہ ہم سڑک پڑھے دیوارے لوگوں کو جب بھی کھانا ملتا ہے تو ہم ایسی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلی بار کھانا کب ملے گا تب ہی یہاں پائلٹ آگیا جو واریو کو کسی کام سے باہر لے جاتا ہے اور سیاہ اور سیانا بات کرنے لگتی ہے سیاہ اسے پوچھتا ہے ہاں بتا تم کیسا محسوس کر رہی ہو کیونکہ تم تو ایک گارڈیز ہونا اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں فیلحال میں نہیں ہوں لیکن وقت آنے پر میں گارڈیز بین چاہوں گی مگر یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے وہ یہ باتیں بتا ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کی حالت خلاف ہونے لگی کیونکہ اس کی پاور سنٹرول سے باہر ہو رہی تھی اس کے اندر سے بھی پرپل رنگتی کوسمو پاور نکلنے لگتی ہے اور آس پاس کا سب کچھ کالا پڑ جاتا ہے وہاں اندھیرہ چھا گیا جس میں اس طرح کی بدلاغ ہونے سے سیاہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اتنی دن میں سیاہ کے ڈیرڈ پائلٹ اور کس سپاہی اندر آئی سپاہی اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پائی دور دور جا کے گرتے ہیں اس کی ایسی حالت دیکھ کر سیاہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے مل ہوئی تو سیاہ پوچھتا ہے کہ آخر سیاہ کو ہوا کیا تھا تب سیاہ کی ڈیرڈ بتاتی ہے کہ یہ گارڈس کا دوسرا انسانی روپ ہے پر کیونکہ جسم انسان کا ہے تو گارڈس کی کوسمو باور برداشت کرنا پہت مشکل ہے اب جیسے اس بیلڈنگ میں لگی ڈیوائس کو اس کوسمو نرجی کا پتہ چلتا ہے بیلڈنگ خود کو بلاغ کر دیتی ہے تاکہ یہ سگنلز باہر نہ جائیں اور وینڈر کو سیاہ کی بارے میں پتہ نیچن جائیں اب سیاہ اسے دکھی ہوتے ہوئے بتاتی ہے ایسا سمجھ لو میں یہاں کسی قید میں ہوں ایک قیدی جیسے زندگی گزار رہی ہوں اوڈر رینگ کا ملک وینڈر کی سپاہی سے لڑتا ہے وہ کافی بہدری سے ایک دوسرے کا سامنے کر رہی تھی اب بھالانکہ وینڈر کی سپاہی نے آرمر بھی پہن رکھا تھا لیکن پھر بھی رینگ کا مالک اسے لڑنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جسے وینڈر اندازہ لگا لیتی ہے یہ رینگ کا مالک طاقتور تو ہے پر اتنا نہیں کہ وہ سیاہ کو ہرا سکیں اسی لئے وہ اس پر اپنی نئے ٹکنولوجی کا آرمر استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اوڈر سیاہ اور سیاہ اکیلے میں بات کرتے ہیں اور وہ اس دن کو یاد کرنے لگتی ہے جب وہ چھوٹی بچی تھی اور کچھ لوگ اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے تب گولڈن نائٹ نے اپنے جان پر کھیل کر اس کے جان بچائیں آگے سیاہ نہ بتاتی ہے کہ جیسا کہ میں گاڈیس کا دوسرا جنم ہوں تو ظاہر ہے وینڈر اور ان کی اس بند کی اصلی ویٹی نہیں ہوں انہوں نے تو مجھے بس گود لیا تھا لیکن جو میری موم تھی وہ تو ہر وقت اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنے ٹکنولوجی میں لگی رہی جبکہ ان کی اس بندی ساری زندگی باب بن کر میرا خیال رکھا یہاں سیاہ بتاتا ہے کہ میری بین بھی بہت بہادر ہے وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی اس کے بعد ہی دونوں اپنے اپنے خیالوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جو ان کو آیا کرتی تھی جس کے بعد سیاہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا نائٹ بننے کیلئے اب میں سلور نائٹ سے ٹریننگ لوں گا اس سے میں اپنے کوسنو پاور کو بھی سمجھ لوں گا اور اپنے بین کو بھی ڈھوڑ لوں گا رات میں وینڈر کا خاص آدمی اسے پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے نئے ٹکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اور وہ بھی رنگ کی مالک پر رنگ کی مالک پر جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ ٹکنالوجی استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم سیاہ کو نہ ڈون پائیں گے اور نہ ہی لڑ پائیں گے اسی کے ذریعے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کیونکہ یہ کام رسکی ہے اسی لئے میں نے رنگ کی مالک کو چھنا اگلی صبح سے اپنی ٹریننگ کیلئے نگلنے والا ہوتا ہے جو سیانہ اسے بہت سارا کھانا نیتی ہے جس صوران دونے دوسرے کو بڑے گھوڑ سے دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو پیار ہو گیا ہے تو جب سیاہ پلین میں آگر بیٹھتا ہے تو پائلٹ اسے سمجھاتا ہے کہ زیادہ امیدیں مت لگانا کوچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ گاڈس کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتی اسے سیانہ کے ڈیٹھ کو بھی کافی حیرانی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے اسے کھانا کیوں دیا جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری کھانا کیونکہ وہ سیلور نائٹ سے ٹریننگ لینے جا رہا ہے جو اتنا آسان نہیں ہے یہ ٹریننگ جا لیوا بھی ہو سکتی ہے اب جب وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچی تو سیا پائلٹ سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے آگے کہاں جانا ہے جس پر اشارے سے پائلٹ سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس چٹان کے اوپر جانا ہے جس کے بعد یہ سیا چٹان کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس بچ تو فان بھی آ گیا وہ جیسی تیسے اوپر چڑھتا گیا اور آخر کار اوپر آ کر اسے ایک سیلور نائٹ مل ہی جاتی ہے یا سیا اسے اپنی بارے میں بتانی لگتا ہے کہ میں بھی ایک نائٹ ہی ہوں لیکن ابھی اتنا ٹرین نہیں بلکہ ٹریننگ لینے آیا ہوں سیلور نائٹ اسے کہتی ہے کہ اگر تم ایک نائٹ ہو تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے گارڈس کی حفاظت جو انسانی روپ میں ہے انیسیانہ کی سن کر سیا کنفیوز ہو گیا چونکہ وہ یہاں ٹریننگ اس لیے لینے آیا تھا تکہ بہادر نائٹ بن کر اپنی بہند کو ڈھول سکیں اس لیے نہیں کہ گارڈس کی حفاظت کریں جس پر سیلور نائٹ اسے ٹرین کرنے سے منع کر دیتی ہے سیا یہ دیکھ کر اسے کہت ہے اچھا سوری غلطی ہو گئی ٹھیک یہ میں کوشش کروں گا تو آپ ایک موقع اور دی دیجئے اس پر سیلور نائٹ اس کے سامنے چھوٹا سا پتھر رکی اسی توڑنے کا کہتی ہے یہ سیا اپنا موقع بنا کر وہ پتھر توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر پتھر ٹوٹنا تو دور کی بعد اس کے اپنے ہی ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے جو دیکھ کر سیلور نائٹ کہی تھی ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی چیزیں ہیں ایک ایسی خاص چیز سے بنی ہیں کہ ان نائٹ اگر چاہیں تو ایک بار میں اس چیز کو ختم کر دیں اور اسی راک بنا کر اڑا دیں اور وہ سیاہ کو کہی تھی ہے کہ اپنے اندر فوکس کرو دیہان لگاؤ اور تمہارے جو پاور ہے یعنی کوسمو پاور اسے محسوس کرو پر اس طرح ان سیاہ کو خیال آنے لگی جس میں اس کی بہن کی یادی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی لیکن پھر بھی وہ فوکس کر کے ہی رکھتا ہے جو دیکھ کر سیلور نائٹ اسے آگے بھی ٹریننگ دینے کیلئے مان جاتی ہے اوڈر وینڈر کی بیلڈنگ میں اس نے اپنی نئی ٹیکنولوجی رینگ کی مالک پر استعمال کر ہی لی تھی اور آج اس کا ریزلٹ ان کے سامنے آ چکا تھا اس کی جسم کو روبرٹ کی طرح مصبوت مشین جیسا بنا دیا تھا پورا جسم آرمر سے کور تھا اپنے ہی نئے جسم پا کر رینگ کا مالک بہت خوش تھا اپنی طاقت ازمانے کے لیے وہ سپائیوں سے لڑنی لگا جیہاں وہ سپائیوں کو تو آرام سی ہرا پا رہا تھا لیکن جب اس نے اپنی طاقت وینڈر پر ازماننا چاہیے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے ٹریننگ میں سیاہ لڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر سیلور نائٹ اسے بڑی آسانی سے بار بار ہراتی رہتی ہے وہ ایک بھی بار خود پر چلنے نہیں دیتی سیاہ کو اٹھا اٹھا کر دور دور پھینکے مارتی ہے یاں تک کہ وہ اسے لڑتی لڑتی ہوا میں بھی لے گئی اور اپنی طاقت سے سارے پتھروں کو ہوا میں اٹھا کر وہاں ہی روگ دیتی ہے پر سیلور نیچی لاکر سمجھاتی ہے کہ کوسمو پاور ہی تمہاری طاقت ہے جسے تمہیں باہر آنے لینا ہوگا اور اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو اور آگے چل کر جنگ بھی لینا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی طاقت کو پہچان کر جنگ میں استعمال کرنا ہوگا سیانہ ایک سپنا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر سے بہت ساری کوسمو پاور باہر نکل رہی ہے جو اس کے کنٹرول سے اتنے باہر ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا تباہ ہونے لگی ہے اس سپنے سے وہ بہت ڈر گئی زور زور سے چلانے لگتی ہے تب اس کے ڈیڈ جلدی سے آ کر اسے سنبھال تھی ہے اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا اس پر وہ بتاتی ہے کہ ڈیڈ میں نے بہت برا سپنا دیکھا اس نے پوری دنیا جل رہی ہے تباہ ہو رہی ہے اور یہ کرنے والا اور کوئی نئے بلکہ گارڈیس تھی ادھر سیاہ پر سلور نائٹ کی بات اثر کر گئی تھی اور اوہ وہ بہت بادری سے لڑ رہا تھا دن بہت دن اس کی ٹریننگ بہتر ہوتی جاری تھی اس طرح اسے بار بار اس کی بہن کا خیال بھی آتا ہے جو اسے یہی کہتی ہے کہ میری بھائی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہر اچھی بری وقت میں میں تمہارے حفاظت کروں گی رات کو جب دونوں باتیں کرے تھی تو سلور نائٹ سیاہ کو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہارا ماضی بہت تکلیف دے ہیں دردناک گزرا پر فیل حال تمہیں اسے بھولنا ہوگا اور جو آنے والا تمہارا وقت ہے اس کے لئے تیار رہوں اگلی صبح دوبارہ سے ٹریننگ شروع ہوئی جہاں سیاہ بہت اچھے سی اپنی پرفارمنس دکھا رہا تھا دن بر دن اس کے اندر وہ زیادہ بیتری آگئی تھی اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی جاتا ہے جو وہ سلور نائٹ کو بڑی آسانی سے ہرا دیتا ہے کیونکہ اس نے جینسی مکہ مارا وہ دوڑ جا کے گرتی ہے جس سے سیاہ کو بہت خوشی ملتی ہے جس کے بعد وہ پتھر کو بھی ایک اچھٹکے میں بہت آسانی توڑ دیتا ہے اب ہر روز وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ آخر کار اپنی گوسمو پاور پر کنٹرول حاصل کر ہی لیتا ہے ایسا ہوتے ہی وہ اپنے سے بھی بڑا پتھر سامنی رکھے زوردار اس پر مکہ مارتا ہے جس سے وہ پتھر بھی چھڑ سے ٹوٹ کر خاک بن کی اڑ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا لوکٹ ہوا میں اڑ کر بڑا ہونے شروع ہو گیا وہ پھیلتی پھیلتی گود بڑی سائز کا بن جاتا ہے اور اب وہ ایک چھوٹی سی لوکٹ سے گود بڑا آرمر بن گیا تھا اور سیاہ کے جسم پر دیرے دیرے آنے لگتا ہے اس طرح انکوسمو پاور بھی اس کے جسم سے نکلنے لگتے ہیں اور اب یہاں آخر کار وہ بہادر صحیح معنی نائٹ بن ہی چاہتا ہے تب یہ اچانک اس کے سر میں زوردار درد ہوا جس کے ساتھ اسے خیال آنے لگا جس میں وہ دیکھتا ہے کہ جب وینڈر نے میری بہن کو اگواہ کیا اس وقت وہ وینڈر کے ہزبن انیسیانہ کے ڈیرڈ بھی تھی جس سے وہ سمجھ گیا کہ میری بہن کی اگواہ ہونے میں وینڈر کے ہزبن کا بھی ہاتھ ہے جس وجہ سے اسے بہت غصانی لگا اس لیے وہ ان کی گھر جانے لگا تک کہ جواب پا سکے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ جیسے اندر گیا پائلٹ اور پوری آرمی اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے پر تیمیہ سیان آئی جس کا ہاتھ پکڑکی باہر لاتی ہے اور بائیک پر بٹھا کر کہیں دوڑ لے جاتی ہے اور وہاں جا کر اسے بتاتے ہیں کہ آخر ہوا گیا تھا وہ کئی تھے کہ میری ڈیڈ نے جو بھی کیا وہ تمہاری بہن کی پھلائی کی نہیں کیا کیونکہ اس وقت تمہاری بہن بچی تھی اور وہ اپنی کوسمو پاور کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی پھر وہ بتاتی ہے کہ جب میں بچی تھی تو میری اندر پاورز اکدم پھٹکی باہر نکلی جس سے میری موم وینڈر کا اکھا تباہ ہو گیا تب میری ڈیڈ نے گولڈن آرمر کی ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ان کے ہاتھ کو ٹھیک کیا پر اس کا ایک برا اثر ہوا میری موم کو تب سے ہی زندہ رہنے کیلئے کوسمو پاور کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے وہ ایسے بچوں کو تلاش کرتی ہیں جن کے اندر کوسمو طاقت پائی جاتی ہے موم نے تمہاری بہن کو اگوا کر تو لیا لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ اصل میں کوسمو پاور اس میں نہیں بلکہ تم بھی تو تب سے وہ تمہارا پیچھا بھی کر رہی ہے اب حالانکہ یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ تمہاری بہن میں کوسمو پاور نہیں ہے اور اسے چھوڑنے کی بجائے اپنی حفاظت میں لکھا گیا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا دراصل سب کو لگ رہا تھا کہ وہ کوچھ چھپا رہی ہے اور وہ جو چھپا رہی تھی وہ اور کچھ نہیں بلکہ تم تیسے ہم میری موم کو پتا چل گیا تھا کہ گارڈس کا دوسرا جنم ہو گیا ہے اس لئے میری ڈیڈ نے کیئر کیے گئی سبھی بچوں کو ازاد کر دیا اس میں تمہاری بہن میں شامل ہیں کیونکہ وہ جان دے تھی کہ گارڈس کی جو کوسمو پاور ہے وہ میری موم کیلئے کافی ہوگی پائلٹ آ کر سیانہ کی ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ آپ کی وائف وینڈر اپنی پوری فوج لے کر ہمارے طرف آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا یہاں رکوں گا باقی سب لوگ چلے جائیں سیانہ اسے کہتے ہیں کہ میں اسے بادہ کرو اگر میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا تو تم مجھے روکو گی وہ یہ باتیں کہی رہی تھے کہ تب ہی اور وینڈر کی جہاز آنے لگتی ہے اس لئے انہیں یہاں سے باگنا پڑتا ہے پر سیانہ اپنے ڈیڈ کو اگیلا چھوڑکی جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ واپس اپنے گھر جانے لگی یہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور وینڈر کی سپاہی انرگوسنا شروع ہو جاتی ہے آتی وہ یہاں کی سبھی گارڈس پر آسانے سے حملہ کر کے انہیں مار گراتی ہے اور ان کی پورے سیکیورٹی کو ہی توڑکی رکھ دیتی ہیں پائلٹ جو پلین کی طرف بڑھنے لگا یہ تب ہی اس کے سامنے بھی سپاہی آ کر اسے روکنے لگتی ہیں اور یہاں ان کی بیچ بھی خطرناک لڑائی ہونے لگتی ہیں وینڈر یہاں آ کر اپنے سویڈ سے ملتی ہیں اور جب بھی دونوں اپنے ماضی کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ تب ہی اور سیاہ اور سیاہ نہ آ جاتی ہیں اب رینگ کا مالک جو روپوٹک تھا وہ آ کر وینڈر کی ازمنزی لڑنے رکھتا ہے حالانکہ وہ بھی اس کا سامنہ کرتی ہیں لیکن کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا اس لئے بڑی آسانی سے انہیں ہرا دیتا ہے وہ بھاگ کر آیا حملہ کرنے کے لیے پکڑ کر بار بار دیوار پر دیکھ کر مارتا ہے اسے وہ وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتی ہیں باہر بھی سیاہ اور وینڈر کی سپاہیوں کی بیچ لڑائیں چھٹ جاتی ہیں جہاں وہ ان پر بھارے وار کر رہا تھا ہوا میں اٹھوٹ کر وہ ان کو زوردار کیکس کرتا ہے اس وہ وہی دھیر ہو جاتی ہیں اتنے دیر میں رینگ کا مالک وہاں آ جاتا ہے سیاہ سے لڑنے کیلئے اسے دیکھ کر وہ بھی اپنا آرمر ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آرمر اس کے جسم پر بھی چھٹ جائے لیکن کسی وجہ سے فیلحال وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا پر فوراں آ کر رینگ کا مالک اسے لڑنے رکھتا ہے حالانکہ اسے وہ بغیر آرمر کی اسے لینے کی کوشش کرتا ہے پر زیادہ دیر تک اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا پائلٹ بھی سبھی سپاہیوں کو ہرا کر اپنی پلین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فوراں یہاں سے نکل جاتا ہے وینڈر کی ایزبن اپنی وائف کو روکنے کے لیے وہاں بہت سارے دھماکے کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں وہاں ہر طرف تباہی تو مچی پر وینڈر کو کچھ نہیں ہوا زاہر سی بات ہے وہ بہت طاقتور تھی سیانہ بھی توٹ جا کے گرتا ہے کیونکہ وہ رینگ کی مالک سے ہار چکا تھا اب جہاں وینڈر کی ایزبن اپنی دھماکہ کیا تھا وہاں بوم کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے جبکہ سیانہ کو پکڑ کر وہ لوگ اپنی ساتھ لے جاتی ہے وینڈر جو کہ اس کی موم تھی اسے اپنی بیلڈنگ میں لے آتی ہے اور جب سیانہ کو یہ پتہ جلتا ہے کہ میرے ڈیڈ مارے گئی تو وہ بہت دکھی ہو کر رونے رکھتی ہے وینڈر اسے وہاں ایک جگہ پر لٹا دیتی ہے تاکہ سیانہ کو ختم کیا جا سکے اب وینڈر اس بات سے دکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو مارنے جا رہی ہوں پر ایسا کرنا ضروری تھا انسانیت کو بچانے کے لیے اسی لیے اپنی خاص آدمی کو کہیتی ہے کہ فوراں پروسس شروع کرو اب جب سیانہ کو خوش آئی تو وہ آس پاس دیکھنے لگتا ہے پر یہاں سیانہ کو نہ پا کر وہ کافی اداع سو گیا اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی جو میں پوری نہیں کر سکا تب یہ اسے سلور نائٹ کا خیال آیا جو اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اصل میں کس کس کا خیال رکھنا ہے تب فوکس کرنے پر اسے اپنا بچپن نکھا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی اور سیانہ کی حفاظت کروں گا جس کے بعد اپنے بہن کی بھی جب وہ مل جائے گی اب وہ خیال سی واپس آ کر پائلٹ کے ساتھ سیانہ کو بچانے کے لئے نکل جاتا ہے پھر جیسے یہ ان کی بیلڈنگ کے پاس پہنچیں انہیں ان کی آنے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان پر گولیاں ورسانے لگتے ہیں جس سے ان کا پلین کنٹرول سی باہر ہو گیا تو ظاہر ہے اب انہیں کود نہ پڑنا تھا پر کودنے سے پہلے سی اپنا آرمر ایکٹیویٹ کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے جس سے وہ بہ آسانی زمین پر اتہر جاتا ہے اور اس کے جسم پر گولیاں آرمر آ چکا تھا اب بہادر نائٹ بن کر وہ سب کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا اسے دیکھتے ہیں سپاہی مارنے کے لئے آگے بڑے پر وہ بڑی آسانی سے سب کو مار گراتا ہے ایک ہی ساتھ میں وہ دو سپاہیوں کو ڈھیر کر دیتا ہے جس کے بعد اس کی لڑائی ہوئی رنگ کی مالک کے ساتھ وہ اسے اتنا برا مارتا ہے کہ اس کے جسم کی وہ ساری سے خراب کر کے رکھ دیتا ہے پھر وہ اسے نیچے گرہ کے مارتا ہے جس سے وہ اس لڑائی میں ہار گیا اور اب جیسے سیانہ کو مارنے کا پروسیس شروع ہوا وینڈر کو لگتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں اسی لئے وہ اپنے آدمی کو کہتی ہے کہ جلدی سے اس پروسیس کو بہن کریں لیکن وہ اس جس کے لئے صاف صاف منع کر دیتا ہے تب وینڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے روکو پر اس کا ساتھی ہاں اپنا اصلی روک سامنے لاتا ہے روک بدل کر وہ ایک نائٹ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم پر بھی آرمر آ چکا تھا وہ اپنے سامنے آنے والے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی طاقت سے مار گراتا ہے پتہ جلا کہ وہ پہلے اچھا ہوا کرتا تھا اور بہت پاورفل بھی لیکن بعد میں شیطانوں نے اسے کمزور کر دیا اس کے بعد وہ بڑے آسانی سے باقی سوڈرز کو بھی مار گراتا ہے اسے دیکھ کر وینڈر اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا سامنے کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر وہ اسے اٹھا کر دور پھینکے مارتا ہے کیونکہ اس کی طاقتوں کی آگے وینڈر کچھ بھی نہیں تھی اور وہ اسے آسانی سے ہرا دیتا ہے وہ اپنی خطرناک طاقتوں سے وینڈر کو قتم کر ہی دیتا کہ تب یہاں سیاہ آ کر اسے مار کر ایسا کرنے سے روک دیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کی زبردست لڑھائی چھٹ جاتی ہے اور ابھی لڑتے لڑتے بیلڈنگ کی چھت پر آگئی دونوں کی جسموں سے خوسم پاور نکل رہی تھی اور ایک دوسرے کو برابر کی ٹکڑ دی رہی تھی زوردار بار بار وار کیا جانا تھا وہ اتنی طاقتور تھی کہ آس پاس کی بیلڈنگز ان کی وار سے توڑتی جا رہی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو ککس مار رہی تھی ہوا میں اڑ کر واپس آ کر زوردار وار کر رہی تھی اور ایک دوسرے کو زبردست ٹکڑ دیتی ہیں ان کے ایسے زور سے لڑنے کی وجہ سے وہاں دھماکہ بھی ہو جاتا ہے اسے ان دونوں کو تو کچھ نہیں ہوتا پل وہاں دھماہی مچ گئی ادھر وینڈر اٹھی اور اپنی بچیوئی پاورز کا استعمال کر کے اس پروسس کو بین کر دیتی ہے جہاں اسی ویچ سیانا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ ہوا میں تیہ رہی تھی کیونکہ اس کے جسم سے گوڈس باہر آ رہی تھی یہ دیکھ کر ایک نائٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے اٹھا کر کافی دور پھینکی مارتی ہے اپنی طاقتوں سے سیانا 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 سے رابطہ کرتی ہے اور اسے اس کا وعدہ یاد کرواتی ہے کہ جب اس نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی تو سیانا آ کر اسے روکی گا تب سیانا وہاں آ کر بڑی حمد کر کے اس کے پاہ جاتا ہے کہنے لگا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے قسمت خود بدل سکتے ہیں یہ سننے کے بعد سیانا جسپاتی ہو کر رونی لگی کسی طرح خود پر قابو پاہ لیتی ہے اور گوڈس کو باہر آنے سے روک لیتی ہے پھر جیسے اس اب نارمل ہوا آسواس کا سکھ کچھ تباہ ہو چکا تھا یہاں سیانا سیانا کو گودمی لے کر خوشمی آنے میں مدد کرتا ہے اب سیانا خوشمی آنے کے بعد اپنی موم وینڈر سے ملنے جاتی ہے جو وینڈر اسی مافی مانگتی ہے کہ میری بیٹی مجھ ہی ماف کر دینا میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا سیانا اپنی موم کو ماف کر دیتی ہے اور اپنی راکتوں سے اپنی موم کا پلکر ٹھیک کر دیتی ہے مطلب اب اس کی موم ہمیشہ ٹھیک رہیں گی یعنی زندہ رہنے کے لیے اب انہیں کوسما پاوروالی بچوں کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں یہ بات سامنے آئی کہ سیانا اپنی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے جسے دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے اب وہ دونوں جب اکیلے بیٹے تھے تو سیاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ گارڈس کو جگانے سے وہ ساری پورانے گارڈس کا دھیان بھی ہماری طرف آ جائے گا اور کیونکہ وہ خطرناک ہیں تو ان سے درنے کے لیے ہمیں اور بھی نائٹس ٹوڑنے ہوں گی اور انہیں ٹرین کر کے پاورفل بنانا ہوگا پر سب سے پہلے اب جو آخری کام رہ گیا تھا وہ کرنا تھا انہیں سیاہ کی بہن کو ڈھوڑنا جس کی بات وہ اپنا یہ مشن بھی پورا کرنے گی اور جن کے لیے بلکل تیار ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ یہ فیلم ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے